ڈائریکٹر آف میڈیکل کالیج مدوبنی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے یقینا ہمارے لیے بہت خوشقسمتی کی بات ہے کہ اپنی تمام تر مصروفیتوں سے وقت نکال کر اپنی قیمتی وقت سے ہمیں نوازا یقینا ہم ان کے شکر گزار ہیں حضرات آئیے ہم اس شیر کے ساتھ حضرت والا کا استقبال کرتے ہیں چاہت کا گلدان بنانا ہے ہم کو چاہت کا گلدان بنانا ہے ہم کو دنیا کا سلطان بنانا ہے ہم کو ہر مذہب کے لوگ جہاں بے خوف جیئیں ایسا ہندوستان بنانا ہے ہم کو کہ یہ ہندوستان 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 آئیے اب آپ کے درمیان ڈاکٹر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کا یہاں بیٹھنا دین کی باتیں سننا قبول فرمائے یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسلام کے راستے پر چلتے رہے برائیوں سے بچے گناہوں سے بچے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنائیں ایک ایسا مسلمان جو پابندی سے پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہو ایک ایسا مسلمان جو قرآن کی تلاوت کرتا ہو ایک ایسا مسلمان جو اپنوں سے بڑوں کی عزت کرتا ہو ماں باپ کی خدمت کرتا ہو ایک ایسا مسلمان جو اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دیتا ہو دینی تعلیم اول ہے سب سے ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے آج ہم مسلمان اس ملک میں پچھڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دیں اگر ہمارے بچے ڈاکٹر انجینئر آئی ایس آئی پی ایس بنیں تو کیا اس سے ہمارا نام روشن نہیں ہوگا کیا ہمارے سماج کا نام روشن نہیں ہوگا کیا ہمارے ملک کی طاقت اس سے نہیں بڑھے گی کیا مسلمان اور طاقت کے ساتھ اس ملک میں کھڑا نہیں ہوگا لیکن ہم اس راستے سے تھوڑا بھٹک گئے بہت تو نہیں کہوں گا میں تھوڑا بھٹک گئے اس لئے آپ سب سے گزارش ہیں کہ میری بات پر توجہ دیں اس چیز پر دھیان دیں کیونکہ بچے اس ملک کا مستقبل ہیں اور یہ آج ہمارے آپ کے ہاتھ میں ہیں بس میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے بہت بہت شکریہ زباک اللہ خیر بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ